وزیر اطلاع تمارے مورنن سیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اور یہی جذبہ انیس سو سنتالیس میں تھا انیس سو سنتالیس میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناہ کی وہ جدو جہد جس نے پاکستان بنایا جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے آج ان بچوں کی یہاں موجود کی اس بات کا ثبوت ہے افواج پاکستان تمام عام فوسس مصلاح افواج پاکستان پولیس جو دن رات سردوں کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں وہ پولیس جو ہم سب کی حفاظت کے لیے ہماری ازادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھتر سال پاکستان کے اندر جب جب جمہوری دور ہوا اس کے ڈیوڈنس اور اس کے سمرات پاکستان کی عوام کو ملے اور ان بچوں کو جن کا مستقبل جو قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا اس مٹی کا مستقبل ہے جب جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شب خون مارا گیا اور بھی زیادہ طاقت سے اور بھی زیادہ جذبے سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین پاکستان جو پاکستان کا انیس سو تہتر کا آئین ہے متفقہ آئین ہے جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو آئین ملا جب جب ملک کے اندر جمہوری وزیر آزم تھا شہید زلفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا وزیر آزم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹیوٹی وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام زلفقار علی بھٹو نے شروع کیا اس کو ہر دباؤ کے باوجود نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا میں ان تمام انجینئرز ڈاکٹرز ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہ تمام سائنس دان وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں جس کی نشانی چاغی پہاڑ ہے اس کے بعد جب 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 ملک میں جمہوری وزیر آزم آئے محترمہ شہید بینظیر بھٹو لیاقت علی خان سے یہ سفر شروع ہوا جس شفر کا خواب اور جد و جہد علامہ اقبال اور قائد آزم محمد علی جنہ نے دیکھی یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہیں ان کا جذبہ اس کے بعد اس ملک کو موٹر ویس اس کے بعد اس ملک کو موٹر ویس کا جال ملا اس ملک کو کنیکٹیوٹی ملی اس ملک کو پراماس ٹرانزٹ ملی آج جو وزیر آزم شباز شریف صاحب ہے انہوں نے پنجاب کے صوبے کو ملک کے تمام صوبائی اقائیوں کے ساتھ جوڑا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ملک کے وزیر آزم مسلم لیگ نون اور سولہ میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ لیکن اس کے باوجود اس ملک کو روشن کیا دہشتگردی ختم کی اس ملک کی ترقی کو چھ فیصد پر پہنچایا اس ملک میں احتساب کے عمل کو اپنے سے شروع کیا اور آج نو سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ساری جمہوری قیادر سرخ روحی اور یہی وہ سمرات ہیں جو کبھی ایٹمی قوت کی شکل میں کبھی آئین کی شکل میں کبھی فور جی کی شکل میں کبھی موٹر ویس کے جال کی شکل میں کبھی میٹروز کے جال کی شکل میں پاکستان کی عوام اور ان بچوں کو ملے کبھی یوتھ پروگرام کی شکل میں کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں اور یہی وہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری قیادر ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں ان جوانوں کو جو افواجے پاکستان آرمڈ فورسز ائر فورس نیوی اور پولیس لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز رینجرز ایف سیز جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اور چودہ اگست دو ہزار بائیس کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم پاکستان محمد شباز شریف صاحب نائنٹین فیفٹی فور کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ ری ریکارڈڈ نیشنل انتم کا اجرا کریں گے اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ جس میں میں تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ تمام میوزیشنز وہ تمام اورکیسٹرہ پلیئرز ٹرکی کی گورنمنٹ جنہوں نے وہ تمام ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر سٹیرنگ کمیٹی جو جاوید جبار صاحب ہیٹ کر رہے تھے جس کا اور اس سفر کا آغاز ہم نے دو ہزار سترہ میں کیا دو ہزار اکیس میں یہ سٹیرنگ کمیٹی بنی اس کا کام اگست دو ہزار چودہ دو ہزار بائیس کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب صبح فلیگ ہوئسنگ کے ساتھ وزیر آزم پاکستان پاکستان کا قومی ترانا کیونکہ یہ ازادی ہماری ہے یہ ازادی ان بچوں کی ہے یہ ازادی پاکستان کی ہے اور یہ انشاءاللہ قومی ترانا جب آپ کل دیکھیں گے تو اس کی اندر جو ساری ڈپکشن ہے وہ ملک کی سولیڈیریٹی وفاق کی آقائیاں مائنورٹیز مائنورٹیز نے اقلیوتوں نے پاکستان بننے میں اور پجھتر سال پاکستان کی ازادی اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پجھتر سال کے موقع پر ہم تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں اپنا ساتھ دیا پاکستان ٹیلیویزن تمام وہ پروگرام دکھا رہا ہے آج کل جو پاکستان بننے میں جدو جہد ہوئی اور پجھتر سال کا سفر میں یہاں پرائیوٹ میڈیا کو بھی مبارک بات دیتی ہوں الیکٹرونک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ پجھتر سال کی ایکٹیوٹیز کو شوکیس کیا ہے اور یہ دو دن ہمیں ہم سب کو بلا تفریق کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ دو دن صرف پاکستان کے لیے اور اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی آزادی کے لیے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کل صبح آپ سب گھروں کے اوپر سب حلالی پرچم لہرائیں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانی پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو قربان کرنے کو تیار ہیں اس جھنڈا وہ علامت ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں اور جو نفرت جو تقسیم جو فساد پھلانے کی کوشش ہے ہم اس کو ناکام بناتے ہیں اور پاکستان کے نوجوان اس عمل کو شروع کریں تاکہ ایک آواز ہو کر ہمارا پیغام ہو کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور ہم ملک میں امن چاہتے ہیں ملک میں محبت چاہتے ہیں آج اور کل انشاءاللہ چودہ آگستو وہ محبت کے بیچ ہوئیں وہ برداشت کے بیچ ہوئیں جو آئندہ آنے والے پجھتر سال خیالا